ناظرین پی ایس ایل سیون میں کئی ستارے جگ مگائے جن میں سے ایک نام عمر اکمل کا بھی ہے پاکستان کے ماہ ناز کھلاڑی جن کے لاکھوں فینز ہیں جو انہیں ایکشن میں دیکھنا چاہ رہے تھے اور کوئٹا گلیڈیٹر نے انہیں موقع دیا اور وہ آئے اور انہیں بڑی اچھی پرفارمس دیا اور لوگوں نے انہیں بہت سرہا اتنی اچھی پرفارمس تھی کہ دو سال بعد جب وہ میدان میں آئے تو پہلی گیند کے اوپر انہوں نے چھکا لگایا اور پریشر میچ جو ہے وہ جت تو آیا آٹھ ہی انہوں کے اوپر انہوں نے تیس رنز بنائے اسلامی یونائٹڈ کے خلاف اور وہی جو ایک میچ کا پانسہ پلٹا اور کوئٹا گلیڈیٹر جو ہے وہ میچ جیتا تو ان پرفارمس کے بعد اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا عمر اکمل جو ہیں وہ قومی ٹیم میں بھی جگہ بنا سکتے ہیں یعنی کامران اکمل کو تو جگہ نہیں ملی تو کیا عمر اکمل کا کہیں کوئی چانس بن گیا اب کہ جو انہوں نے پرفارمس دی ہے کہ اب قومی ٹیم میں بھی وہ جگہ بنا لیں تو اس کے اوپر ہم بات کر کریں گے اور انیلائز کریں گے کہ یہ اس میں کتنی حقیقت ہے عمر اکمل کی واپسی کے حوالے سے عمر اکمل آؤٹ کیوں تھے اس حوالے سے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جن لوگوں کو نہیں پتا عمر اکمل کو کچھ بکیز کی جانب سے اپروچ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے پی سی بی کو اگاہ نہیں کیا اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر اکمل نے پتہ نہیں کوئی میچ فکسنگ کیا ہے یا کوئی ایسا معاملہ کیا ہے ایسا بالکل نہیں ہے انہیں میچ فکسنگ کے لی یہ اپروچ کیا گیا تھا اور اس اپروچ کے اوپر انہوں نے پی سی بی کو تھوڑا لیٹ اگاہ کیا اور اسی وجہ سے انہیں پی سی بی نے دو سال جو ہے وہ بین رکھا ہے عمر اکمل نے کوئی میچ فکسنگ نہیں کی تو دو سال اس وجہ سے عمر اکمل جو ہے وہ جو ہے بین رہے اور پھر دو سال بعد وہ باپس آئے ہیں کوئٹا نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور انہیں موقع دیا نیچے والے نمبروں پر آ کر کھیلتے ہیں اور ہمیشہ سے نمبروں کے اوپر آ کر کھیلتے رہے ہیں قومی ٹیم کو انہوں نے بڑے میچیں جتوائیا اور کوئٹا کو بھی یہی امید تھی کہ ہمیں وہی عمر اکمل جو ہے وہ نظر آئے گا پہلے میچ میں ہم نے دیکھا عمر اکمل کو بڑا اچھا وہ کھیلے اور میچ جتوائیا پھر انہوں نے تیز گیندوں کے اوپر ففٹی بھی کی وہ بھی ان کی بڑی زبردست پرفارمس تھی بے شک وہ میچ نہیں جیت پائے کوئٹا لیکن عمر اکمل کی پرفارمس جو ہے وہ بڑی شاندار نظر آئی جس طرح آسانی کے ساتھ ہم نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے چ شکے لگائے ہیں تو لوگ جو ہیں ان کے فینز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے لیکن اب بات یہ ہے اگر قومی ٹیم کے حوالے سے بات کریں تو بہت مشکل لگ رہا ہے یعنی نہ ہی سمجھے آپ کہ قومی ٹیم میں اس پرفارمس کے ساتھ عمر اکمل جگہ نہیں بنا سکتے عمر اکمل کی پرفارمس اچھی ہے لیگ کرگڑ میں کوئٹا شاید اگلی دفعہ بھی انہیں موقع دے اگر وہ اسی طرح سے محنت کرتے ہیں جیسے آپ انہیں دوڑتا ہوا دیکھ رہے تھے ڈبل بھی کر ر ہیں باؤنڈری کے اوپر دوڑتا ہوا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کے فٹنس کافی اچھی لگ رہی تھے لگ رہا تھا کہ وہ فٹ ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی عمر اکمل کی اس پرفارمس کے ساتھ کومی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی کیوں نہیں بن رہی میں آپ کوئی چھوٹی سی بات بتاؤں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے دیکھیں پی سی بی کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر عمر اکمل ایک طرف عمر اکمل ہے اور ایک طرف کوئی نیا ہم ہمارا نوجوان کرکٹر ہے تو پی سی بی یہ سوچے گا کہ اگر یہ دونوں اسی طرح کی ایک پرفارمس دے رہے ہیں ایوریج قسم کی یعنی یہ عمر اکمل کی کوئی ایکسٹر آرڈنی قسم کی تو پرفارمس نہیں ہے تو پی سی بی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سوچے گا کہ اگر ہم نے عمر اکمل کو اس پرفارمس کے ساتھ موقع دینا ہے تو ہم کیوں نہ ایک نئے لڑکی کو موقع دیں ایک نوجوان کرکٹر کو موقع دیں کہ جس کی کرگٹ لمبی ہے ایک لمبا عرصہ تک کھیل سکتا ہے تو عمر اکمل کی کرگٹ اتنی لمبی تو نہیں ہے کہ وہ ایک عرصے تک قومی ٹیم کا ایسا رہ سکے اگر وہ آئیں بھی صحیح تو بہت تھوڑا عرصے کے لیے آئیں گے تو پی سی بی کا مائنڈ ساٹھ یہ ہوگا پی سی بی یہ سوچے گا کہ ہم ایک نئے لڑکے کو ایک نوجوان لڑکے کو جو ہے وہ موقع دے تاکہ وہ آئے اس کا کانفیڈنس بیلٹ ہو ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں اور پھر ان کو ایک لمبے عرصے تک لے کر چلیں عمر اکمل کو ہم پھر کیوں موقع دیں یا تو ہونا کہ بہت ہی کوئی غیر معمولی قسم کی انہوں نے پرفارمنس دی ہو تو پھر پی سی بی سوچے اور ایسے میں سوچے کہ ان کے پاس بیک اپ کے اوپر پلیئر موجود نہ ہو لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ پی سی بی کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک پلیئر موجود ہے جس نمبر کے اوپر کھیلتے ہیں عمر اکمل اب ان نمبر کے اوپر بھی بڑا ایک کمپیٹیشن آ چکا ہے ہمارے پاس کئی پاور ہیٹرز موجود ہیں خوش دلشاہ جیسا نوجو کتنا ریلائبل ثابت ہوا ہے تو عمر اکمل کی جگہ جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آرہی کیونکہ پی سی بی جو ہے وہ اس ایوریج قسم کی پرفارمنس کے ساتھ جو ہے وہ کسی نئے لڑکے کو موقع دے گا نئے لڑکے کو اوپر انویسٹ کرے گا نئے لڑکے کو ورلڈ کپ یا کوئی بڑی سیریز کھلائے گا تاکہ وہ گروہ ہو سکے اس کی پرفارمنس بہتر ہو سکے بجائے کے عمر اکمل کے اوپر ہاں عمر اکمل کی کرگڑ ابھی باقی ہے اور کوئٹ کے کوئٹہ ہی ہے جو انہیں موقع دے اور اگلی بار بھی انہیں آپ دیکھیں پی ایسل میں ان ایکشن اب عمر اکمل کے لیے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میند کریں اپنی جو فٹنس ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں تو پھر ہی کوئی چانس بن سکتا ہے لیکن قومی ٹیم میں جو ہے ان کا چانس بنتا ہوا اس پرفارمنس کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے رزوان کے بارے میں ایک وقت تھا کہ اماد وسیم کا گرتے تھے کہ یہ تو ٹی � ٹی ٹی کا پلئیر ہی نہیں ہے اور اسے ٹی ٹی کی ٹیم میں شامل ہی نہیں کیا جاتا تھا تو پھر ایک ہی سال میں وقت ایسا بدلہ کے رزوان جو ہیں وہ دنیا کے سب سے بہترین کھلاڑی بنے تو کچھ بھی ہو سکتا اللہ کسی کو بھی نواز سکتا ہے اور محنت اللہ کسی کے رائے گاہ نہیں جانے دیتا تو اگر عمر اکمل بھی کوئی ایکسرا آرڈنی قسم کی محنت کرتے ہیں فٹنس کا خیال رکھتے ہیں تو ٹیلنٹ تو ان میں موجود ہے تو وہ کم بیک کر سکتے ہیں لیکن جو سینیریو موجود ہے اگر لوجیکلی ہم انیلائز کریں تو پھر اس میں عمر اکمل کی جگہ کومیٹی میں بنتی ہوئی نظر نہیں آرہے آپ کیا سمجھتے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں فیلوکلی اجازی اللہ حافظ